اچھرے درگے لال لکیاری راڈ نیار رکھائیو اچھرے درگے لال لکیاری راڈ نیار رکھائیو آسو سابت شہر سجائیو اچھرے درگے لال لکیاری راڈ نیار رکھائیو اچھرے درگے لال لکیاری راڈ نیار رکھائیو مورٹ مرانو لب جلالو مونگ مدانو بھرچ بٹل مورٹ مرانو لب جلالو مونگ مدانو بھرچ بٹل مورٹ مرانو لکیاری راڈ نیار راڈ نیار راڈ نیار راڈ نیار مورٹ مرانو لکیار راڈ نیار 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 اچھرو تھر اچھرو تھر میں انسانی آبادی بہت کم ہے اور وہاں گاؤں کی تعداد بھی کم ہے پانی کے تالابوں کے پاس واقع دیہات میں موجود گھر گنجان ہونے کے بجائے دور دور پھیلے ہوتے ہیں اور بہت کشادہ بھی ہر گھر کے سامنے ہر ایک کے اپنے اپنے مویشیوں کے باڑے ہوتے ہیں جن میں وہ لوگ اپنے مویشیوں کو بند کرتے ہیں شاہ پانتے ہیں اچھرو تھر میں انسان جو چوپایا مالا ہے اتے جے کہ انسان جا کبیلہ جاں جے کہ ذاتیوں رہن کیوں وہ انہوں کے لکھ بے جنائیں دھگیوں ہزاریں آئیں بکریوں لکھیں آئیں اٹھوں ہزاریں آئیں ہن سنجانت میں کیا چے پو پہنجا ہکڑے کے سمجھا لکھ ادا کن جی چوٹی وڈھل یو لکھ راجڑ جو ہے ادا کن میں ہکڑو کھڑو یو درس جو ہے ادا کن میں بکھڑا ادا یو ہنگور جے جو ہے یہاں کے لوگوں میں محبت اور سبر کے گن بہت سیادہ ہیں ان کا گزر بسر مال موشیوں پر ہوتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں کی سفید ریت کے ٹیڑے ہرے گھاس کی چادر اوڑ دیتے ہیں یہاں کی ریت کے سفید ٹیڑوں میں پیداواری صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کوئی فصل نہیں ہو لیکن پھر بھی ساون یہاں کے مارو لوگوں کا منپسند موسم ہے بھیڑ اور بکیوں کے بالوں اور اون سے پونی دھاگہ تیار کیا جاتا ہے جس سے شالیں خیس اور فراسیاں بنائی جاتی ہیں یہاں کی ہنرمند عورتیں ہاتھ کی چکی پر آٹا پیسنے گھر کا کھانا پکانے پانی بھر لانے کے ساتھ ساتھ کپڑوں پر کڑائی گجھ گلیاں کمر بند اور پراندھی کا کام بھی کرتی ہیں اچھرو تھر جہاں ریت کے ٹیلوں کی سفید اور چھلکتی ہوئی ریت اور اس کی بلکھاتی پگڑنڈیوں کی وجہ سے توجہ طلب ہے وہاں ان ریت کے بلند و بالا ٹیلوں کے دامن میں موچوت پانی کی وسی نیلی جھیلیں بھی اس کے فطری حسن کا شہکار کہہ سکتے ہیں جو کہ ریت کے ویرانے میں خوبصورت اور رومانوی منظر پیش کرتی ہیں جاڑے کے موسم میں ان جھیلوں پر سائے ویرہ سے آنے والے پردیزی اور مسافر پرندوں کے جھنٹ آ کر اترتے ہیں اچھرے تھر کے اندر نیٹھے اور کھارے پانیوں کی چھوٹی بڑی جھیلوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ موجود جو کہ عمر پور سے آتھونگو کپرو سانگڑ زلاخیرپور کی نارو تحصیل کے وزد تک پھیلا ہوا ہے ایک اندازے کی مطابق ان جھیلوں کی تعداد سو سے بھی زیادہ ہے ان میں سے تقریباً ساٹھ جھیلوں کے سلسلے کو آپس میں جوڑ کر چھوٹیاریوں کے نام سے ایک ٹیم بنایا گیا ہے کھارے اور میٹھے پانیوں کی ان جھیلوں کے ساتھ ساتھ اچھرو تھر کی میدنیات بھی بہت اہم ہیں جن میں نمک اور سوڈا شامل ہے سوڈا سے سابن اور کپڑے دھونے کا پاودر بنایا جاتا ہے جس جھیل سے نمک نکلتا ہے اسے مقامی زبان میں سن کہتے ہیں ان میں سے کچھ جھیلوں یا سن کے نام کچھ اس طرح ہیں ایک نمبر گودام باندری سنیاری کوڈیا سر پانیاری اور سنیڑی ان ساتوں جھیلوں سے ہر روز آزاروں من نمک نکلتا ہے جہاں ہر وقت محنت کش لوگ نمک کی خودائی کرنے اور اسے بولیوں میں بھرنے میں مصروف رہتے ہیں نمک کی ان جھیلوں کے آس پاس ریت کے پیلوں کے اوپر نمک کی خودائی کرنے والے مردوں کے جھوپڑے نظر آئیں گے یہ مزدور بچارے چند سو روپے کمانے کی خاطر اپنی زندگی یا نمک سے بھی کھاری زندگی چی رہے ہوتے ہیں دھر میں کوئے کو تڑ کہا جاتا ہے یہ کوئا پکی اینٹوں اور سیمنٹ استعمال کر کے مرزبوت بنایا جاتا ہے جس سے رسی کی مدد سے پانی نکالا جاتا ہے کوئا انتہائی گہرا ہوتا ہے اس لیے پانی نکالنے کے لیے لمبی رسی استعمال کی جاتی ہے سہکڑوں فیٹ گہرے کوئے سے اس رسی کو کھینچنے کے لیے اونٹ یا گدھا استعمال کیا جاتا ہے رسی کھینچنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئے کے اوپر ایک طرح کی چکھی لگائی جاتی ہے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کوئے کے ساتھ ہی پکے ہوس بنائے جاتے ہیں گھروں تک پانی لے جانے کے لیے گھڑے مشکی سے اور ٹیوب استعمال کیے جاتے ہیں کھڑوں پر لادنے کے لیے بڑے مشکی سے ہوتے ہیں جن میں پانی بھر کر گھروں کے پاس بنے ہوئے پکے ٹینک میں جمع کیا جاتا ہے جہاں سے گھرے لوں استعمال کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی پانی پلائیا جاتا ہے یہ پکے ٹینک دراصل برسات کا پانی جمع کرنے کی غلط سے بنائے جاتے ہیں لیکن ان میں کونے کا پانی بھی بھرا جاتا ہے تبعی طور پر اچھو اثر کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کس یا مہرانوں اس حصے کو کہا جاتا ہے جو کہ بیراشی علاقے کی آبادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جبکہ روحی اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی گاؤں یا تر نہیں یہ مویشیوں کی چراغائیں ہیں جہاں گوہاں کھودنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی مارو لوگ وہاں پر جھوپڑیاں بنا کر مویشی چرانے کے لیے عارضی قیام کرتے ہیں اچھو تھر کا تیسرا اور اہم سا ہے درہیں جو کہ ریت کی دلدل پر محیط ہے ریت کی دلدل ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ نہایت خطرناک سمجھا جاتا ہے جہاں درہیں دلدل ہوتی ہیں وہاں کی ریت باریک اور صاف ہوتی ہے جسے کپڑے میں چھنی ہوئی ہو ریت کے ان حصوں میں گھاس پودوں یا کسی بھی درہ کا نام و نشان تک نہیں ہوتا رات کو جب سناٹا ہوتا ہے اور ہوا چلتی ہے تو ان درہوں میں سے خوفناک آوازیں گونچنے لگتی ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ درہیں رات کو چلتی ہیں اس لیے یہ ٹیلے روز نئی شکلیں اتیار کرتے رہتے ہیں یہ درہیں ریت کی ایسی دلدلیں ہیں جو کہ جانوروں اور گاڑیوں کو اپنے اندر نگل جاتی ہیں اور آدمیوں کو بھٹکا کر مار دیتی ہیں کسی انچان آدمی کو ان براہوں کو پار کرنا آسان نہیں ہوتا ایک لحاظ سے اچھو تر کی یہ درہیں ملک کی سرط پر واقع کسی حفاظتی دیوار کا کام سران چام دے رہی ہیں عیسی پگاڑوں کی ہر تحریک کے دوران اکثر ہر گوریلا فرنگی فوج سے چھپنے کے لیے ان ڈرہوں کو پناہ بناتے تھے قدرت کے اس عجیب نظار یعنی ڈرہیں کے وسط میں کئی چڑھا گہیں یا نخلستان ہیں جہاں خجور کے باغات ہیں بیلیوں کے درخت ہیں گاؤں ہیں اور جھیلے ہیں ان نخلستان کے پاس ہی ہاتھ سے زمین کی خدائی کرنے سے میٹھا پانی نکل آتا ہے جس کو تس کہا جاتا ہے اچھو تھر کے صاف شفاف اور سفید ریت کے پیلوں میں بسنے والے مارو لوگوں کے من بھی سفید اور اجلے ہیں اور ان کا رہن سہن سادھا ہے یہاں آباد مسلمان قبائل اور ذاتوں میں راجڑ سمیجہ سممہ منگریہ دلس ہنگور شاہ گجو حالے پوتا بجی ابڑا جونے جا ہجام ہنگور گاہ مولان اور سہتا شامل ہیں جبکہ ہندو کی ذاتوں میں سوڈھا ٹھکور اور میگ بھار بڑی تعداد میں رہتے ہیں ان سب کا لباس سمات والا ہے بندھن کی رنگائی کا کام اچھو تھر کا گیٹ پہ کہلانے والے چھوٹے سے شہر ہتھونگوں میں کسی دور میں اوش پتھ مگر اب زوال پذیر ہو رہا ہے جبکہ رنگائی کے کام میں مٹھی اور غلام نبی شاہ بھی بہت مشہور رہے ان تینوں شہروں میں اب بھی بندھن کی رنگائی کا کام ہندو خطری کرتے ہیں جو کے صدیوں سے جاری ہے یہ ایک انتہائی مشکل اور نایاب ہنر بندھن کو مقامی صبح میں باندھنوں کہا جاتا ہے جو کے باندھنے سے نکلا ہے اس قسم کے لباس کی تیاری کے کئی مرحل ہوتے ہیں اول تو لٹھے کا سفید کپڑا لے کر اسے دھو کر ساف کیا جاتا ہے اور اس پر اور مرد مل کر دھاگوں سے اس میں چھوٹی چھوٹی گھٹڑیاں باندھتے ہیں ان تھپوں یا چھاپوں کے مختلف اقسام نکوش اور رنگ ہوتے ہیں ان کو نیل میں رنگ کے بعد اس پر خاص قسم کی مٹی کا لیپ چڑھا کر سکھا جاتا ہے سوک جانے کے بعد کپڑے کو دھویا جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس پر رنگ کی جاتی ہے اور شہاں کے ایک معروف کاریگر گوپال داس کو اس کام میں مہارت رکھنے پر صدرت حسن کار کردگی کا عزاز بھی حاصل ہو چکا ہے رنگ ہو دیو کم عوالی وقت کام لے پہ تو آوان جے کڑے انہیں رنگ ہو دی کم یا انہیں ٹھپی آرے کم تی بھی دا سوں پانچ ہزار سال اگ تی حلی آئی دا جی موہن جے دڑے میں اس آس آرہ تھا یا وہ رنگ آرہ کم جا آرہ شای آرہ رنگ آرہ دی بھی شای دی سمدھے بار میں انہیں مٹل اسطمال تی تو نیچرل رنگ ہو دا خطری برادری تمام بن اٹھائیں دی جے کڑے آرہ خطری برادری جو نالو بودھ دو انہیں جو کم ڈاریک بنی انہیں رنگ آرہ سمجھو ستر اسی سال اگ میں جے کم رنگ ہو جاتی دا انہیں مشین یا انہیں ٹیک ٹال یا پرنٹ تمام گھٹ ہو دی سمدھے گال میں آسان جی برادری جے کھتری برادری سجی دی سجی برادری سمجھو انہیں رنگ آرہ دی کم مش گر ہو دی او ہو او ھر ھر ہر کو مل مقصرف ھر دی اچھو طرم جہاں رنگائی کا کام ستم ضریفی کے زوال پذیر ہے وہاں فراسیوں دریوں کھتھیوں شالوں اور پارکیوں کے کاریگر بھی انتہائی بد حال اور قسم مہارت رکھنے والے کاریگروں کی زیادہ تردکانیں بند ہو چکی ہیں موسیقی 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 مجھوڑے ہیں تو انہیں گا پو ہی مکمل پاکڑوں تیارتی ہیں تو باقی جے کرنے کے رائے کو اٹھانو آتے ہیں جے مطاں لوہ لگن دو جے کرنے کے ادھر رائے کو اٹھانو آتے ہیں تو پو ہلکا پٹر لگن گئے وقتوں میں جب مشینی سواریاں نہیں ہوتی تھی نہ ہی پکے راستے ہوتے تھے تب مال برداری اور سفری سہولیات کے لیے خاص طور پر اونٹ کا استعمال کیا جاتا تھا بعض اوٹ سوار مختلف اقسام کی خوبصورت پالکیاں بنواتے تھے اور اپنے اونٹوں کے اوپر سنہرے رنگ کی چادریں ڈالے انہیں خوبصورت گنگرو اور پراندوں سے سجا کر ان پر پالکیاں لاتے تھے اور مسافروں کو اٹھا کر سفر کر دیتے ایسے سواروں کی جا بجا شہرت ہوتی تھی مگر آج کل سفر کے لیے فور ویل گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں جو کے مختلف مقامات سے مکر کردہ دنوں پر شہروں کی طرف نکلتی ہیں ان گاڑیوں پر سامہ لے جایا جاتا ہے اور لوگ خود بھی سفر کرتے ہیں آج کل تو اچھرو تھر سے تھر کی مشہور سواری کے کڑا بھی نایاب ہو چکا ہے اچھرو تھر جو کو آئے آسان جو خوبصورت خطو آئے خوبصورت علاق کو آئے آئے انہیں کے اندر مدنیات خوجنا کا جے تو مجھے خیال میں مدنیات جے کا آئے آسان جو ٹرامو ملی سکے تو پتل ملی سکے تو ملی سکے تو یہ سب ہی آسار جے کہیں ملی سکن تھا پر ہاں اوتے سروے کرن اوتے پہنچن ودو مسل ہو آئے کہیں کس میں جو مانو جو کو آئے سو اوتے پہنچن میں کی با آئے تھو پہنچن جو گسکوں نے پندک جیتے اچھڑو ڈرین اچھی تو اوتے آسان جی لاری موٹر بھی بھیتی رہے اچھڑو تھر میں ہاتھ کے اونر میں خاص طور پر کہیں فراسیوں دریوں اور شالوں کی تیاری کے حوالے سے ایک ہی مشہور جگہ خوب گپنی ہے یہ گاؤں ہندوں کے مہنگوار قبیلے کے تقریباً پچاس ساٹھ کھروں پر مشتمل ہے یہاں خیس کے تقریباً بیس کاریگر رہتے ہیں اور دس بارہ گھرے لو ساخت کے چھوٹے کار کھانے ہیں یہاں خیس کے چھوٹے کاریگر